بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے کیسے نکالیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس طرح بتاؤں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ چل کر زکاة کے مسئلے میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے لکھا ہے میں یہی آپ کو سمجھاؤں گا زکاة کیسے نکالتے ہیں کتنا نکالتے ہیں نصاب وغیرہ سب کچھ اس میں باتیں آ جائیں گی سب سے پہلی بات زکاة صرف اور صرف چار چیزوں پہ ہے ایک ہے سونا پھر ایک ہے چاندی نمبر تین نقدی نمبر چار تجارت میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے اور ادھر انگریزی میں بھی لکھ دیا ہے اب یہ سمجھنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو یعنی سامان کے اوپر جیسے سامان کے علاوہ غلے وغیرہ ہیں یعنی جو ہم اگاتے ہیں کھیتی وغیرہ ہے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے اسی طرح جانور وغیرہ کی جو زکاة ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ چار چیزیں ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی سامان آپ کے پاس ہے اس میں زکاة نہیں ہے صرف یہی چار چیزیں یہی چار سامان ایسے ہیں جن پہ زکاة ضروری ہے سونا سونا میں آپ یہ سمجھئے چاہے وہ سونا استعمال کرنے کے لئے ہو یا استعمال نئے ہو رہا ہو زیوارات کی شکل میں ہو یا ایسے ہی سونے کے برتن برتن رکھے ہوئے ہو کوئی بھی ہو سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے اب اس کو زکاة میں حساب کریں گے اب کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو زکاة جو ہے نہیں دیں گی کیونکہ ہم لوگ جو ہے سونے کی چیزیں اور سونے کے زیوارات ہم خود استعمال کر رہی ہیں ہم جو ہے کان پہ ہو یا ناک پہ ہو گلے پہ سونے کے زیوارات استعمال کر رہے ہیں رکھے ہوئے تو نہیں ہیں اس لئے ہم زکاة نہیں دیں گے یہ بلکل غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں تو اب جو ہے آپ گھر میں حساب کریے کہ کتنا سونا ہے کتنا گرام سونا ہے معلوم کر لیجئے کسی کے پاس ایک کلو بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس دو کلو بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو سکتا ہے نئے بھی ہو سب ہو سکتا ہے میں بھی تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلے آپ دیکھ لیجئے اگر کسی کے پاس سونا بالکل نہیں ہے تو یہاں پر جیسے میں سونا لکھ کر یہاں کچھ روپے لکھا ہوں آپ اگر سونا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پر کچھ مت لکھئے اگر آپ کے پاس سونا ہے اور جتنا گرام ہے اس کو سمجھئے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہاں پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں غلط مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں اب کیا ہے وہ ذرا سمجھئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں پانچ سو گرام آدھا کلو جو ہے سونا آپ کے پاس ہے مثال دے رہا ہوں آدھا کلو آپ کے پاس ہو بھی سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو آدھا کلو پانچ سو گرام آپ کے پاس سونا ہے اس سونے کو آپ کتنے قیمت میں خریدے تھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں اعتبار کس کا ہوگا اگر اسی سونے کو جو آپ کے پاس فلحال موجود ہے اس کو آپ اگر دکان کے پاس دکاندار کے پاس لے کر جاتے ہیں بنیے کے پاس لے کر جاتے ہیں جو سونے کی دکان ہوتی ہے وہاں لے کر جاتے ہیں اسی سونے کو جو فلحال آپ کے پاس موجود ہے یعنی وہ سیکنڈ ہنڈ سونا ہے نیا سونا نہیں رہا تو اس کو جو آپ اگر ابھی بیچیں گے فلحال وہ کتنے روپے کا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے روپے میں خریدے تھے اس سے زیادہ چلا جائے کیونکہ سونے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے گھڑتی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے روپے میں خریدے تھے اس سے کم میں چلا جائے تو جتنی قیمت اس کی فلحال بنے گی وہ آپ اندازہ کر کے دکاندار سے معلوم کر کے یہاں سونے کے سیدھ میں لکھ دیجئے گا میں نے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لاکھ روپے لکھ دیا ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے کم بھی ہو ہو سکتا ہے میں نے یہاں بس سمجھانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ایک لاکھ لکھ دیں ٹھیک ہے اس کو سمجھئے گا پھر دوسری بات بلکل چاندی میں یہی مسئلہ ہے جو سونے میں ہے جیسے میں نے بتایا ہے پوری تفصیل لہٰذا چاندی بھی معلوم کر کے آپ اسی طرح بلکل اسی طرح جس طرح سونے میں ہے چاندی کی قیمت آپ یہاں لکھ دیجئے گا میں نے یہاں لکھا ہے پچاس ازار روپے کی چاندی ہے مثال سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے لکھا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ بھی ہو کم بھی ہو تو اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھے اگر کسی کے پاس چاندی بلکل نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھے پھر اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے تو سونا نہیں لکھے چاندی ہے تو چاندی لکھ دے ٹھیک ہے جو بھی ہو وہ لکھنا ہے آپ کو یہاں پر نقدی یعنی کیش یہ کیا ہے آپ کے پاس جو بالنس فی الحال موجود ہے چاہے وہ بینک کے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہو یا آپ اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں علماری وغیرہ پہ اپنے جیب پہ رکھے ہوئے ہیں جو ابھی موجود ہے جو خرج کر دیا ہے وہ ختم ہو گیا اب اس میں زکاة نہیں ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہیں سے لاگ روپے ملے تھے آپ اس کو خرج کر چکے ہیں کہیں پر آپ کی دکان ہے وہاں پر قرائے کا کچھ آپ کا گھر ہے وہاں پر کچھ قرائے مل رہے ہیں کہیں آپ دکان کھول کر کسی کو دے دیا ہیں وہاں پر دکان کا قرائے آپ لیتے ہیں یعنی قرائے پہ دکان دے رہے ہیں آپ تو دکان کے مالک نہیں ہیں لیکن بس دکان کا جو گھر ہے وہ آپ قرائے پہ دے رہے ہیں وہ پیسے مل رہے ہیں ان کو حساب نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ تو خرج ہو چکے ہیں ہاں اگر وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں اس کو بھی آپ یہاں پر لکھیں گے یعنی فیلحال جتنا روپے آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کو لکھنا ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ کسی کے پاس اگر لاگ روپے ہے تو لاگ روپے لکھ دیے میں نے یہاں پر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے لاگ روپے لکھا ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کم بھی ہو زیادہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہو اگر کسی کے پاس کچھ بھی روپے نہیں ہے تو یہاں پر کچھ نہیں لکھے اگر کسی کے پاس دس ہی روپے ہیں تو یہاں پر دس روپے لکھتے تو یہ نقدی ہے اس کے بعد آئیے تجارت اگر آپ بجنش کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ تجارت کا حساب کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ سمجھئے وہ بہت ضروری ہے یہاں پر بہت آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ سمجھانا آپ کو بہت ضروری ہے میرے لئے وہ کیا ہے تجارت آپ اگر کسی چیز کو بیچنے کے لئے لے رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں تب اس کو یہاں حساب کر کے لکھیں گے اگر آپ بیچنے کے لئے نہیں لے رہے ہیں جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ گھر بنا کر کرائے پہ دے دیئے ہیں یا زمین آپ خرید و فروخت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن زمین پہ گھر بنا کر دے دیئے ہیں یا پھر آپ کچھ دکانیں کرائے پہ دے رہے ہیں یعنی آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں اس کو ذریعے معاز بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ جو ہے کہیں فیکٹری پہ کام کرتے ہیں آپ کی کوئی فیکٹری ہے اس فیکٹری پہ جو آپ کے میشین وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ میشین بیچنے کے لئے نہیں ہے بلکہ آپ ان میشین سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں اس کی زکاعت نہیں ہے بلکہ وہ میشین جو بیچنے کے لئے ہے اس کی زکاة دینی پڑے گی آپ موبائل کی دکان ہے آپ موبائل بیچ رہے ہیں لہذا موبائل کی جو قیمت ہے جتنی قیمت میں آپ بیچیں گے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اگر موبائل بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ موبائل جو ہے آپ رکھے ہوئے ہیں سامان وغیرہ موبائل کا رکھے ہوئے ہیں آپ ریپیرنگ کر رہے ہیں تو جو بھی بیچنے کے لیے ہے آپ اس کو لکھ دیجئے گا جو بیچنے کے لیے نہیں ہے جیسے موبائل کی دکان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعہ آپ ریپیرنگ کر رہے ہیں مشین وغیرہ ہوتی ہیں اس کی جو قیمت وہ آپ کو لکھنے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے ایسے ہی آپ اگر کسان ہیں آپ کھیتی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی جو چیزیں ہیں جیسے ٹرکٹر ہیں آپ کے پاس یا کوئی اور ہے جس سے آپ کھیتی وغیرہ کے ذریعہ اس کے ذریعہ کرتے ہیں تو اس کو بیچنے کے لیے نہیں ہے بیچتے ہوں گے فروخت کرتے ہوں گے اس کی قیمت حساب کریں گے اب اس قیمت کو یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے یہ مسئلہ بہت تیڑھا تھا اب یہاں پر بس میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بیس آزار روپے لکھ دیا ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ بھی ہو کم بھی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹوٹال ہو گیا یہ چار چیزیں ہیں ان کے علاوہ کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس گھر میں دس دس بائکس موجود ہیں کار موجود ہیں آپ خود استعمال کر رہے ہیں بیچ نہیں رہے ہیں کار وغیرہ کے بیجنس نہیں ہے آپ کا تو ان چیزوں پر زکاة ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں اگر بیچنے کے لیے ہوں گے تو پھر تجارت میں شامل کریں گے یہاں پر اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے تو یہ چار چیزوں میں تو وہ سامان ہے ہی نہیں جب ہے نہیں تو پھر زکاة ہی نہیں ہے اس پر اسی طرح آپ کے پاس زمینیں ہیں بہت ساری زمینیں رکھی ہوئیں ہیں آپ رکھیں بیچ نہیں رہے بیچ نکلے نہیں ہے بس ایسی پڑی ہوئی ہیں زمین یں تو ایسی صورت میں ان زمینوں پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ ان کو تو بیچ نکلے نہیں رکھتے تو تجارت میں سامل کرتے اگر بیچ نکلے نہیں ہیں تو پھر وہ سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں نقدی بھی نہیں تجارت بھی نہیں لہٰذا اس پہ زکاة ہی نہیں ہے تو یہ چار چیزیں ہیں میں نے یہاں سمجھانے کے لئے آپ کو لکھایا اور اس کو ٹوٹال کیا ہے ٹوٹال کتنا کیا ہے یہ ہو گئے ٹوٹال دو لاکھ ستر ہزار ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ بھی ہو کم بھی ہو آپ اپنے حساب سے کریے گا یہاں پر جیسے میں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد آئیے کرز کے پاس اب جو ہے ٹوٹال ہو گیا دو لاکھ ستر ہزار اب کرز آپ کتنا لیے ہوئے ہیں اگر آپ کسی کو کرز دیئے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو بہت ضروری مسئلہ ہے نقدی میں اگر آپ کسی کو کرز دیئے ہیں آپ کے پاس سے کوئی پیسے لیا ہے کہ بھائی مجھے بیس ہزار روپے دے دوں میں بعد میں تمہیں دے دوں گا اس کو بھی یہاں پر آپ لکھیں گے کیونکہ آپ دیئے ہوئے ہیں آپ کرز لیے نہیں ہیں آپ کسی کو کرز دیئے ہیں ہاں اگر کرز کسی کو اس طرح دیئے ہیں کہ اب وہ دے گا نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ دینے کی امید نہیں ہے اس کو یہاں نہیں لکھیں گے لیکن اگر آپ کسی کو کرز دے دی ہیں تو آپ اس کو یہاں پر نقدی میں بھی شامل کریں گے اگر اس کرز کے ملنے کی امید ہو اگر آپ یہاں پر ابھی شامل نہیں کریں گے پھر جب وہ کرز آپ ادا کر دے گا کرز لینے والا پھر تمام گجشتہ سالوں کی زکاة ادا کرنی آپ کے لئے ضروری ہو جائیں گی اسی لئے ابھی آپ جوڑ دیجئے تاکہ اس وقت ایک ساتھ زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو یہ سمجھانے کے لئے میں نے کہا ہے اب آئیے اگر آپ کسی سے کرز لیے ہیں لون لیے ہیں اب کیا ہوگا وہ سمجھنے کا ہے یہ ٹوٹال کرنے کے بعد جو کرز آپ کے اوپر ہے بینک سے آپ مثال کے طور پر دس لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں دو ہزار روپے پچاس ہزار روپے یا کسی بھائی بہن کے پاس سے یا کسی رشتے داروں کے پاس سے کچھ کرز لیے ہیں آپ لیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کے نیچے یہاں پر میں نے سمجھانے کے لئے کرز کے طور پر ستر ہزار روپے لگتیا ہے تو دو لاکھ ستر ہزار روپے پہلے ہو گئے تھے یہ ملا کر اب یہاں پر ستر ہزار روپے کرز ہے یہاں پر تو ہم لوگ ملائے تھے زم کیے تھے لیکن یہاں پر ہم کو گھٹانا ہے مائنس کرنا ہے لہٰذا دو لاکھ ستر ہزار روپے ٹوٹال ہوئے تھے ستر ہزار روپے میرے اوپر کرز ہے لہٰذا اب جو مجھے بچا کتنا بچا مائنس کر دیا اس سے تو بچا میرے پاس صرف دو لاکھ روپے اب یہ جو دو لاکھ روپے ہیں جب ان پیسوں پہ سالانہ سال گزر جائے یعنی حولانہ ہال گزر جائے ایک سال ان پہ گزر جائے اور آپ صاحب نساب ہوں تو پھر آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہوگا اب آئیے ادھر بحث کرتے ہیں نساب کے اوپر نساب کیا ہے نساب میں ہے سونا اور چاندی سونے میں میں نے انگریزی میں بھی لکھا ہے اور دو میں بھی لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ سمجھیں میرا مقصد یہی ہے سونے میں جو اس کا نساب ہے یہاں پر جو ہے گرام کے حساب سے لکھا ہے کیونکہ عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہاں پر وہ تولے کے حساب سے سونا کہتے ہیں ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے تو اس اعتبار سے وہاں حساب کرتے ہیں لیکن تولہ آج کے طور پر کون سمجھے گا اس لئے میں نے گرام کے حساب سے لکھا ہے ساڑھے ساتھ دولہ جو سونا ہوتا ہے وہ عام طور پر ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام یہ اتنا ہوتا ہے اس کا وزن اردو میں بھی لکھا ہے میں نے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام اب یہ جو سونا ہے اس کا نساب کتنا ہوگا اتنے گرام کا سونا نیا سونا آپ دکان میں جا کر معلوم کریے کہ میں اگر آپ کے پاس سے دکاندار سے پوچھئے کہ اگر میں آپ کے پاس سے 87 گرام 480 میلی گرام سونا لوں گا تو کتنا روپے لگے گا مجھے وہ بتائے گا کہ اتنا روپے لگے گا یہاں پر میں نے مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے 80 ہزار لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت گھڑ جائے اس کی قیمت بڑھ جائے ہو سکتا ہے کہیں پر دو لاکھ ہو کہیں پر پچاس ہزار ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سونے کی قیمت گھڑتی رہتی ہے یہاں پر جو میں نے 80 ہزار لکھا ہے یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے لکھا ہے یہ متعین نہیں ہے ورنہ دھوکہ مت کھائیے گا آپ اب اس کے بعد آپ آئیے چاندی کی طرف چاندی میں جو کہا جاتا ہے کہ ساڑھے باون تولہ وہی بات ہے تولہ کون سمجھے گا اس لیے میں نے گرام سے لکھا ہے 612 گرام 360 میلی گرام یہاں پر اردو میں بھی میں نے لکھ دیا ہے یہ ہے چاندی کا نساب عام طور پر جب آپ بلکل وہی ہے دکان کو جائیں گے دکاندار سے سونے کی جو دکان ہے وہاں پر معلوم کریں گے اتنی سونے کی جو ہے چاندی یہاں چاندی کی دکان کو جائیے معلوم کریں کہ چاندی اتنی میرے پاس موجود ہے اس کے قیمت کتنی ہوگی یعنی اگر میں آپ سے چاندی اگر میں چاندی 612 گرام 360 میلی گرام آپ سے خریدوں گا اس کے قیمت کتنی بیٹھے گی وہ کالکولیٹر میں حساب کر کے آپ کو بتا دے گا کتنی روپے قیمت بیٹھے گی تو میں نے یہاں پر سمجھانے کے لیے اس کی قیمت 25,000 لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو کم بھی ہو یہ 25,000 متعین نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جس دن زکاة نکالیں گے حساب کریں گے اسی طرح حساب کر کے آپ اسی دن جا کر معلوم کریے گا اور یہاں حساب لکھئے گا ٹھیک ہے پوری اسی نقصے کے ساتھ بنایے گے تو بہت آسانی ہو جائے گا آپ کے لیے اب اس کے بعد کیا سمجھانا ہے وہ بہت ضروری ہے وہ سمجھئے اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں چاروں چیزیں سونا, چاندی, نقدی, تجارت چاروں ہیں اب وہ زکاة اس طرح نکالے گا سب کو حساب کر دے گا اب دیکھے گا کہ یہ جتنا روپے ٹوٹال ہوا یہ ٹوٹال روپے سونے کا جو نساب ہے یہاں جیسے سونے کا نساب یا چاندی کا نساب دونوں میں سے کسی بھی ایک کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر سالانے سال یعنی ہولانے ہول سال جو ہے گزرنے کے بعد زکاة اس کے لئے ضروری ہے وہ زکاة نکالے گا ضروری ہے اگر اس سے کم ہو سونے سے کم ہے میں تب دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہو دونوں کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے اسی لئے ایک کا حساب رکھنا ہے اگر سونے کے برابر نہیں ہو رہا ہے چاندی کے برابر ہو رہا ہے تب بھی آپ پر زکاة ضروری ہے اگر چاندی کے برابر نہیں ہو رہا ہے سونے کے نساب کے برابر ہو رہا ہے تب بھی زکاة آپ پر ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے دھوکہ مت کھائیے گا اس پر تو دونوں میں سے کسی بھی ایک کی قیمت یعنی نساب کے برابر اگر ہو جائے آپ کا جو ٹوٹال مال ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہے کتنا نکالیں گے وہ ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے اب اس کے بعد یہ تو اگر سب کسی کے پاس ہے اگر کسی کے پاس سب نہیں ہے تجارت ہے مطلب تجارت نہیں ہے یہ تینوں چیزیں ہیں تو تینوں چیزیں حساب کر کے بالکل ایسا ہی معاملہ کرے گا اگر کوئی دو بھی سامن ہے کوئی بھی دو ہے اس کا پھر یہی معاملہ کرے گا اگر کچھ بھی نہیں ہے ایک ایک چیزیں ہیں کسی کے پاس نئے چاندی ہے نئے نقدی ہے نئے تجارت ہے صرف اور صرف سونا ہے اب کیا کرے گی وہ عورت خاص طور سے عورتیں ہوتی ہیں وہ کیسے کیا حساب کرے گی وہ سونے کی قیمت معلوم کرے گی یعنی سونا دیکھے گی کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہے کسی عورت کے پاس ایک ایک جوز مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو صرف سونا ہے اسی لئے وہ اس طرح حساب کرے گی کہ اب دیکھے گی کہ سونا جو ہے کتنا گرام بیٹھ رہا ہے یعنی سونا اس کے پاس کتنا ہے اگر اس کے پاس سونا ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سے زیادہ یا اسی کے برابر ہے تو پھر اس کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہے اگر اس سے کم ہے تو پھر زکاة نہیں ہے کیونکہ صرف سونا تھا تو سونے کا نساب دیکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے اور پھر چاندی بھی ہے تو پھر دونوں کا حساب نکال کے اسی طرح یہاں پر ٹوٹال کریں گے کیونکہ یہ دونوں نہیں ہے تو دونوں کا نہیں نکالیں گے ان دونوں کا سونا چاندی کا نکالیں گے اور ٹوٹال کریں گے ٹوٹال کرنے کے بعد اب دونوں کا نساب دیکھیں گے جس کے بھی برابر ہو جائے گا اس کے حساب سے ہم جو ہے زکاة نکالیں گے اس پر زکاة ضروری ہو جائے گی اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے اور نقدی بھی نہیں ہے تجارت بھی نہیں ہے صرف چاندی ہے ایسی صورت میں اب چاندی کے نساب دیکھیں گے سونے کے نساب نہیں دیکھیں گے اسی اعتبار سے وہ دیکھیں گے زکاة اس پہ ضروری ہے یا نہیں ہے اسی طرح کسی کے پاس سونا بھی ہے اور نقدی بھی ہے چاندی نہیں ہے ایسی صورت میں اب دونوں کا پھر دیکھیں گے دونوں کے برابر ٹھیک ہے چاندی اور سونے کے نساب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں کسی بھی ایک کے برابر ہو جائے تب بھی زکاة ضروری ہے اسی طرح سونا ہے چاندی نہیں ہے نقدی ہے تجارت ہے پھر دونوں کے برابر دیکھیں گے سونا مثال کے طور پر کسی کے پاس نہیں ہے صرف چاندی ہے اور نقدی بھی ہے تجارت بھی ہے یا تجارت نہیں ہے کچھ بھی ہو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں اس کے لئے پھر وہ سونا اور چاندی دونوں کو دیکھنا پڑے گا دونوں کے نساب کے بقدر دیکھنا پڑے گا اس کو ہے یا نہیں ہے اب اس کے بعد آئیے کہ زکاة کیسے نکالیں گے کتنا فیصد نکالیں گے کتنے روپے میں کتنا زکاة نکالتے ہیں یہاں پر میں نے سمجھایا اس کو سمجھئے بہت ضروری ہے یہ زکاة جو نکالیں گے وہ چالیس پرسنٹ کے اعتبار سے نکالیں گے یعنی چالیس روپے میں ایک روپے نکالیں گے اگر سو روپے ہے کسی کے پاس تو وہ چالیس روپے میں جب ایک روپے ہو رہا ہے تو سو روپے میں جو ہے اس کا دھائی روپے ہو جائے گا جتنا روپے آپ کے پاس ہوگا وہ جو ہے آپ لکھئے گا اس کے بعد یہ نشان کمپوٹر پہ ہوتا ہے یا موبائل پہ ہوتا ہے اس کو یہ نشان لگائیے گا پھر چالیس لگا دیجئے گا جتنا روپے آئے گا آپ کو اتنی روپے زکاة نکالنا ضروری ہے اگر آپ صاحب نساب ہیں تو زکاة ضروری ہے اگر آپ صاحب نساب نہیں ہیں تو زکاة آپ پہ ضروری نہیں ہے یعنی میں نے مکمل نقصہ آپ کے سامنے کھینچ کر بیان کر دیا ہے جیسے چالیس روپے میں ایک روپے ہے سو روپے میں ڈھائی روپے ہے ہزار روپے میں پچیس روپے ہے دس ہزار میں ڈھائی سو روپے ہے اور بیس ہزار میں پانچ سو روپے ہے چالیس ہزار روپے میں ایک ہزار روپے ہے اسی طرح آپ حساب لگاتے جائیے گا یہ میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا اچھی طرح سے حل ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ جو زکاة کے جزیات ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ایک الگ الگ ویڈیو میں مستقل طور پر آپ کو بتاؤں گا اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھتا فرمائے اور آپ سے درخواست ہے کہ یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ صحیح مسئلہ لوگ جانتے نہیں ہے عوام جانتی نہیں ہے غلط سلط جس طرح ہوتا ہے زکاة وقاعت نکال کے جو ہے سمجھتے ہیں ہم لوگ زکاة نکال لی ہیں جبکہ زکاة کا نکالنا فرض ہے اور پھر فرض کا علم بھی رکھنا بہت ضروری ہے اس کی جان قریب نہایت اہم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں